افغانستان میں چار چیزیں تھیں جس کی وجہ سملہ کیا نمبر ایک اس کے اپنے اندر بھی بہت لخائر ہے تیل کے بھی اور ونڈرز بہت رہا ہے یہ انہیں معلوم ہیں پھر سنٹرل ایشیا کے تیل تک رسائی اس کے ذریعے سے ممکن ہے ادھر سے پائپ لائن لائے گئے تو سنٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اسے لاسکتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان نے چند شرعین جو ہے سزائیں نافذ کی اور ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ امن ہو گئے وہ بات ہوئے جو ابلیس نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے اصل حاضر کے تقاضاء ہوتے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کری یہ شرع پیغمبر چھپا رہے ہدایت محمدی چھپی رہے یہ لو ہمارے پیسے چلے ہمیں اب کا امام مانے یہ ہے وہ بات اور ظاہر بات ہے پیشنگوئیاں موجود ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگیں بٹی پوری طرح دہکے گی جب وہ سیکنڈ فیز آئے گا جب میں نے کہا تھا جبکہ پانچہ بڑھتے گا اور مسلمانوں کو پھر اروج آتے ہوگا اس وقت جو آخری جنگ ہونی ہے ججال کے ساتھ جو ادھر مسلمان ہوں گے اور ان کے اب صفحہ سالار حضرت عیسیٰ ہوں گے عیسیٰ عبد مریم علیہ السلام اس وقت ان کی بزر کے لیے جب فوجے چلیں گی وہ خوراسان کے علاقے سے چلیں گی اور وہ سیاہ علم لے کر چلیں گی اور وہ ایسی ہوں گی کہ ان کا روح کوئی مور نہیں سکے گا یہاں تک کہ ایلیا رجاکدس ایلیا یروشنگوئیوں سے ہم سے زیادہ بات ہے انہیں معلوم ہے یہ زمین اور آخری ایک اور نظر آپ کو گواہی میں اسی ٹوائن بی کی جس نے یہ کہا تھا ایک چیسویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی اسی نے انیس سو تیس میں یہ کہا تھا افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہی سے اسلامی تہذیب پہ ہی آہوگا آپ کو معلوم سے تو سارا جو ہے جو سیولیزیشن کی جو پوری حسنی لکھی ہے وہی تو ہے جو کہتا ہے کل بیس جو ہے دنیا میں تہذیبیں آئی ہیں ان میں سے بارہ تو ختم ہو چکی آٹھ ہم دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیبیں ساتھ اور ہیں ان ساتھ میں سے بھی صرف دو ہے دو ہے کی چنے جنہیں چبانہ مشکل ہے باقی پانچ کو ہم ایسے ملے کر سکتے ہیں اور وہ دو چنے کون سے ایک مسلم سیولیزیشن آف اسلامی ورل اور کنسوسیان سیولیزیشن آف چائنہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب انٹیکٹ ہے اور وہی سے اسلامی تہذیب کا احیاء ہوگا اب اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا طالبان حالانکہ شروع میں طالبان کو سپورٹ کیا بھی کھانے ویسے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ جڑتے تھے اگر کہیں یہ جو حکمت یار غلوبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسہور اور استاذ ربانی اگر اس قسم کے لوگوں نے حکمت مہاں بنائی تو وہ ایک موڈرن اسلامی سٹیٹ بٹا لیں گے وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گی لیکن یہ جو طالبان ہیں مولوی مولاٹے ہیں یہ پتہ ہی نہیں دنیا پر کوش یہ تو بسم اللہ کے گمت کے لئے چکر لگاتے ہیں اور کچھ ہے ہی دین کے پاس لہذا ان سے ہم تھیلیں گے جو چاہیں گے بنوالے گے ان سے لہذا ان کو سپورٹ کیا گیا آپ کو معلوم ہے افغان جنگ کے جو فیزی نے پہلا فیز کیا تھا رشیہ آیا اور مقابلے کے لئے افغان تھڑے ہوئے اور امریکہ بھی آگا مدد کے لئے وہ اس کے ذریعے سے اپنا نشت کر رہا تھا کہ امریکہ کے رشکہ سے اپنی نام کی سکرس کا بدلہ بھی لے لے اور رشیہ کا سطحہ کرا لیا جانے دی افغانوں نے اور مجاہدین نے عالم عرب سے کہاں کہاں پہ آئے گو جانے انہوں نے دی کس کا بنا امریکہ اس کے بعد مہاں سے بھاگ گیا مجاہدین لڑ پڑے آپس میں انتہائی فساد انتہائی فساد لوگوں کے ناک کو دم آگیا پھر یہ ملوان بھی عمر کھڑا ہوا ہے تندھار سے کچھ اور لوگوں کو لے کر تعلیمان کو تعلیموں کو یہ خدا کے لیے آپ ان تو قائم کریں یہاں پر اب وہ اللہ کی طرح سے ہے یہ کہیں تو یوں سمجھئے کہ خود بہت تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے گرتا ہے آخر تلسل کی جھولی میں فرق اب وارثالل کی حکومت ان کی جھولی میں آگی نہیں جہاں گئے انہوں نے کٹھی گئے یہ ہتھیار ہم لکھ دیتے ہیں حکمت گرمدیر حکمت یار جو ہیں کابل کے بلکل پاس پڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی پیچھے اٹھ گئے طالبان کو پسکا دے لیا کوئی پتہ کلی یہ دوسرا فیض ہے امریکہ چاہے جا چکا تھا اب یہاں شکل جو بڑی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر اسلامی کوئی سزائے نافذ کی اور تو کچھ نہیں تھا ابھی کوئی نظام نہیں تھا انہیں وقت نہیں ملا نہ اپنے طالبی نظام رائے سے آئے انہیں وقت نہیں تھا تصویریں ان کی جو دکھائی گئی وہ انتہائی گندی تصویریں پورے تلیویجن کیوں پر عورتوں کو مار رہے ہیں فراغ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں عورتوں کے سکول بند کر دی عورتوں کی ایجوبیشن خدم اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جابید اقبال دائرہ مذہبی آدمی نہیں ہے وہ طالبان میں جو نہیں ہے پرو طالبات بھی نہیں ہے وہ ایک سکیلرزرک آدمی ہے لبرل آدمی ہے وہ گیا کامل اور کچھ ہفتہ نیڈ ہفتہ وہاں رہ کر واپس آئے واپس آتے ہوئے آ رہے تھے بائی روڈ تو اکوڑا خٹک کا مدرسہ بیج میں آگیا دوشہرہ سے نکلتے ہی آئی جاتا اکوڑا خٹک وہاں انہوں نے اس مدرسے بھی گئے بارانہ سمیل حق صاحب کا مدرسہ جو پہ بارانہ عبدالحق صاحب کتھا وہ اصل میں اب ان کے میٹے جائے سمیل حق ہیں وہاں انہوں نے تقریر کی اور وہاں الفاظ کہے ہیں انہوں نے جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائے تو پوری دنیا اسلام نے آئے اور شاید وہ باز میں پشتائے بھی ہو کہ میں نے یہ کہہ دیا کیونکہ ان کا ذہن تو سکر نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ فوری تاثر تھا وہاں دیکھ کر آئے تھے حالات کو اس فوری تاثر میں ان کے لبان تھی یہ کہ شاید وہ پشتا رہے ہیں کہ میں کیا 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 دیا مجھے اتنی بڑی گواہی دے تھی جرم ختم اور کمال 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 ملہ عمر کے ایک حقوق پر پاپی کی کاش زیرو ملینز ان ملینز انڈر دارڈرز جو ہی امریکہ دیتا رہا خدا کری یہ لو سب شریع لے لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن یہ پاپی نہ ہو گا پاپی ہو گی بیٹھ کر ہو گی اب بھی ہو رہی ہے پہلے سے کئی بڑھ کر ہو رہی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ اصل میں ان کی جو چال سے وہ الٹی پڑ گئی ہے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے افغانستان is the beginning invasion of افغانستان is the beginning of the last crusade جیسے پہلی crusade ہوئی تھی ایک سو چوہتر مرستہ اگزاری دیتی بلکہ ایک سو چیانبے مرستہ دیا دس فیز اس کے ہوئے ہیں پہلا بلی علم ختم ہوا دس سو پیچانوے سے لے کر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بارہ سو کچھ تک یہ جنگیں چلیئے ہیں اٹھاسی مرست گروہ شرم پر عیسائیوں کا اس وقت واپس لینے والے صلاح الدین ایوبی تھے عربوں میں نم نہیں تھا کھونے والے عرب واپس لینے والے کرد کرد خود تھا یہ اسی طریقے میں ایک تو ہوتی ہے وار افرس بل وار سکیڈ بل وار بیٹلز اور ہوتی ہیں وار تو لمبی ہے میں حضور کی شکل میں کہا کرتا ہوں چھ سال لمبی جنگ اٹھاسی وار سکھ ایئرز لانگ وار وہ تو سد دو سے شروع ہو گئی ہے اور سد آٹھ تک شریع ہے چھ سال آپیس میں بیٹلز ہے یہ بیٹل آف بدن ہو گئی یہ بیٹل آف احد ہو گئی یہ بیٹل آف احزاب ہو گئی یہ بیٹل آف مسترق ہو گئی یہ جنگ موتا ہو گئی یہ یہ جنگ ہے تو وہ جو جنگ آنی عظیم ترین صریفی جنگ وہ تو ابھی آئے گی وہ ابھی آئے گی وہ ابھی نہیں آئی ہے یہ نظام یہ اگر سامنے آ گیا مجھے ابلیس کہتا گر ہے اگر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرسو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سارگاہی سے جو ظالم حضور اب آئیے نمبر دو اگر سارگاہی سے جو ظالم حضور